تو اس سمیں یہ ڈائیبیٹیز کیڈنی ڈیزیز کا سب سے ایمپورٹنٹ کارن ہے سب سے کامن کارن ہے جسے آج کل کیڈنی کی خرابی کا سب سے ایمپورٹنٹ کارن ہے جس طرح سے ڈائیبیٹیز سماج میں بڑھ رہی ہے اسی طرح سے ڈائیبیٹیز سے ہونے والی کیڈنی کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں اس کا کنٹرول کرنے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ باگ ڈائیبیٹیز کی اچھی کیر کریں دوائیاں سمیہ سے لیں ایک ہلڈی لائف سٹائل اپنائیں ساتھ میں بلڈ پیشور وغیرہ جو کی یوٹی ڈائیبیٹیز کے ساتھ پیشنٹس کو رہتے ہیں اس کا اچھا کنٹرول رکھیں اور سب سے بڑی بات کیڈنی ڈیزیز کے لیے سکریننگ کریں کیونکہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو کئی سالوں تک ڈائیبیٹیز رہتی ہے اور کڈنی کی بیماری جب بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے تب اس کا پتہ لگتا ہے تو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کو ریگلرلی کڈنی کی بیماری کے لیے سکریننگ چاہیے یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ کرانے چاہیے جسے کی اٹیز پتہ لگے کہ ان کو بیماری کی شروعات ہو رہی ہے اور جس کے لیے ان کا علاج جلدی سے شروع کیا جا سکے اور کنٹرول کر رکھا جا سکے